اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ بھاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے تو جی دوستو آج میں جس خواب کے بارے میں بیان کرنے جاری ہوں وہ ہے خواب میں ایندن یا حزم اس کو کہتے ہیں جو کہ جلانے کی لکڑی کے طور پر استعمال ہوتا ہے کو دیکھنے کی تبیر حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حزم تار اور خوش خواب میں کوئی جنگ اور لڑائی اور خصومت اور جھگڑا اور سخن اور چینی ہوتا ہے اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ کوئی وہ حزم یعنی جلانے والی لکڑی اپنے گھر میں لائے آئے تو دلیل ہے کہ بقدر اس حزم سو خطنی کے اس کو اس شہر اور گھر میں کوئی لڑائی اور جھگڑا پیش آئے اور اگر دیکھے کہ کسی بگانہ شخص نے اس کو حزم سو خطنی بخشی تو دلیل ہے کہ اس کو کسی بگانہ آدمی کے ساتھ کوئی لڑائی اور خصومت اور جھگڑا پر ہے حزم اس چیز کو کہتے ہیں نا جیسے ایندن کے طور پر پہلے زمانے میں کام کرتی تھی جیسے کہ اب ہم لوگ ایندن ڈالتے ہیں تو فوراں سے آگ پکڑی جاتی ہے اسی طرح حزم اس لکڑی کو کہا جاتا ہے جو کہ ایندن کے طور پر استعمال کی جاتی تھی اس کو آگ جلانے کے دوران اس کے اندر شامل کیا جاتا تھا اور یہ لکڑی سب سے پہلے آگ پکڑ لیتی تھی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ وہ کسی جنگل سے یا کسی سہرا سے ہر قسم کی لکڑیاں یہ زم سو خطنی بھی جمع کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ یہ سخص بد کردار اور حاسد اور سخن چین ہوگا اور جلد گرفتار ہو جائے گا فرمانے حق تعالیٰ ہے سر پر لیے پھرتی اندن کی لکڑیاں اس کی گردن میں ہو رسی مونچ کی اور اگر دیکھے کہ وہ درختوں سے لکڑیاں ہیزم سو خطنی کی جمع کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ درمیانے ساکھ صاحبِ حشمت لوگوں اور بزرگ آدمیوں کہ اس کی کوئی ازمائش کریں اور باتیں بے اصل اس کو کہیں اور اگر کہیں دیکھے کہ وہ درخت کے جن سے ہیزم سو خطنی جمع کر رہا ہے میوہ داتے تو دلیل ہے کہ وہ درمیان بڑی حمد والے بزرگ لوگوں کے ہو اور صاحبِ حشمت ہوئے فیل جملہ دیکھنا ہزم تار اور خوش کا خواب میں اچھا نہیں ہوتا مطلب اگر آپ بے شک یہ تار لکڑی دیکھتے ہیں مطلب تھوڑی ابھی جلانے کے قابل نہیں ہیں یا خوش کے لکڑی دیکھنے اس کو دیکھنا خواب میں اچھا نہیں ہے یہ اچھا خواب نہیں سمجھا جاتا میرے دوستو میں امید کرتی ہوں آپ کو میرے آج کے خواب کی تابیر کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو میرے خواب کی تابیر کی سمجھ آ جاتی ہے اور آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ فسائی ہو اور میں مزید آپ کے لئے خواب کی تابیر لے کے آ سکوں تینکیو اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی خواب کی تابیر پوچھنی ہے تو آپ میری یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں یا فیس بک پیچ کے میسیز سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو آپ کی تابیر بتانے کی پوری کوشش کروں گی تینکیو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا